السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا اشتقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر اٹھائیس البرید ٹھیک ہے البرید اس سے پہلے بھی ایک سبق آ چکا تھا وہ پارٹ ون تھا اور یہ البرید کا پارٹ ٹو ہے البرید کا مطلب ڈاگ ٹھیک ہے آگے دیکھیں بات چیت ہو رہی ہے خالد اور تاریخ کے اندر دوسرے پارٹ کے اندر پہلے پارٹ کے آخر میں بات آئی تھی کہ جو ہے ایک سائی یعنی پوسٹ مین ہوتا ہے جو ہے وہ لے کے آتا ہے تو خالد پوچھ رہا ہے پوسٹ مین کیسا ہوتا ہے وکیفہ اور کیسا یکون ہوتا ہے السائی پوسٹ مین ٹھیک ہے تو السائی دیکھیں یہاں پر یہ کانا کا عزم منہ ہے لیکن یہاں پر اس پر پیش نہیں آئے گا کیوں کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ اسائی یہ ہمارے کیا ہے اس میں منقوس ہے اس میں منقوس کیا چیز ہوتی ہے یہ ہم انشاءاللہ آپ کو عربی گرامر میں پڑھائیں گے اس میں منقوس یعنی یا جو ہے وہ ساکن ہو اور یا سے پہلے زیر ہو ٹھیک ہے تو ایسی اگر کوئی ایسا ہے اس میں تو اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا حالت رفعی میں یعنی اس پر پیش نہیں آتا زبر تو آ سکتا ہے اس پر اور زیر بھی نہیں آتا میانے مار آئی تو اس کو نہیں دیکھا قطو کبھی بھی کہ میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا پوسٹ مین کیسا ہوتا ہے قطو کا مطلب کبھی ٹھیک میں نے کبھی نہیں دیکھا قطو ہمیشہ جب بھی یوز ہوگا یہ negativ sentence کے ساتھ یوز ہوگا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا میں نے کبھی نہیں کھایا میں کبھی نہیں گیا ٹھیک ایسے یوز ہوتا ہے یہ قطو تاریک ان تاریک کہہ رہا ہے تاریک بتا رہا ہے اس کی پیشان بتا رہا ہے کہ پوسٹ مین کیسا ہوتا ہے کہ آ کیا ما رائیتا تم نے نہیں دیکھا یہ آ لگے اور ما لگے آ کیا ما رائیتا تم نے نہیں دیکھا رجولن ایک آدمی کو آدمی کیسا ہے یرتدی ارتدہ یرتدی کا مطلب ہوتا ہے پہننا کہ ایک ایسا آدمی جو پہنتا ہے کیا تم نے ایک آدمی نہیں دیکھا جو پہنتا ہے حلتن حلتن کہتے ہیں ڈریس کو لباس کو جوڑے کو حلہ دیکھیں آپ ورڈ مننگ لکھ لیجئے حلہ تن جمع حلالن ڈریس ہماری یونی فارم کے لیجئے یا ہمارا جوڑا کے لیجئے کپڑے کے لیجئے حلہ جو پہنتا ہے ڈریس لونوہا ڈریس کیسی لونوہا رمادیون جس ڈریس کا کلر جو ہے رنگ جو ہے وہ خاکی ہوتا ہے رمادیون مٹیالا خاکی گریج اس کو بولتا ہے رمادیون خاکی جس کا رنگ خاکی ہوتا ہے جس ڈریس کا رنگ فی ہا اس ڈریس میں کیا ہوتے ہیں ازرارن نحاسیتن ذرن جمع ازرار ذرن زاس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بٹن جو ہمارے یہ کوٹ میں یا کرتے میں بٹن لگے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں تو اس میں بٹن ہوتے ہیں بٹن بھی کس چیز کے نحاسیتن تانبے کے جو ہے وہ ہوتے ہیں بٹن نحاسیتن یعنی کوپر اپنا جو تانبہ ہوتا ہے ایک دھات ایک کشن کی اس کے جو ہے بٹن ہوتے ہیں تانبے کے بٹن ہوتے ہیں اس میں وعلہ راسی اور اس کے سر پر راسن سر کو بولتے ہیں امامتن ایک پگڑی ہوتی ہے امام بولتے ہیں جس کو امام بولتے ہیں امام اردو میں عربی میں اس کو امامتن آئین پر زیر کے ساتھ بولتے ہیں اور اس کے سر پر ایک پگڑی ہوتی ہے یحملو حقیبتم من جلدن یحملو اور وہ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے حملہ احمل اٹھانا کون اٹھائے ہوئے ہوتا ہے پوسٹ مین وہ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے حقیبتاً ایک تھیلہ حقیبت تھیلے کو بولتے ہیں من جلدن جلد بولتے ہیں چمڑے کو ٹھیک ہے اور وہ ایک چمڑے کا تھیلہ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے دیکھیں اس وقت کے زمانے میں جو ہے تھیلے اسی چیز کے بنتے تھے چمڑے کو زیادہ تر یوز کیا جاتا تھا لیکن آج کل یہ سب چیزیں بدل گئی ہیں ٹھیک ہے تو آج کل وہ کوئی چمڑے کا تھیلہ ان کے پاس نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان کے پاس باقی طرح پروفیشنل بیکس ہوتے ہیں اچھے اچھی کوالٹی کے ٹھیک ہے تو حقیبت من جلدن من کا ترجمہ کر رہے ہیں ہم کا چمڑے کا جلدن جلد ہمارے یہ خال ہوتی ہے چمڑا ٹھیک ہے چمڑے کا تھیلہ وہ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے خالدن اب خالد بتا رہا ہے نام ہاں ہاں قد رائیتو میں نے اس کو دیکھا تو ہے قد جی ہاں دیکھا ہے میں دیکھ چکا ہوں ہو اس کو ورائیتو حقیبتن اور میں نے ایک تھیلہ بھی دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے اس کو اور ایک تھیلہ بھی دیکھا ہے میں نے وہیہ اور وہ تھیلہ وہیہ معنی ہے وہ اور وہ تھیلہ مل آنتن لام پر سکون مل آنتن مل آنتن بھرا ہوا ہوتا ہے کس چیز سے بالعوراقی ورق مضالہ پیج اس کے اندر بہت سارے کاغذات ہوتے ہیں کاغذات سے بھرا رہتا ہے وہ تھیلہ میں نے دیکھا تو ہے اور وہ بھرا رہتا ہے بھرا رہتا ہے کہ ترجمہ یا پھر بھرا ہوا ہوتا ہے بالعوراقی کاغذات سے وَأَذْرَارُهُنُّ حَاسِيَّتُ تَلْمَعُو اور وَأَذْرَارُهُ اور اس کے بٹن ٹھیک ہے اس کے کوٹ کے بٹن بٹن بھی کون سے بٹن کی صفت ہے ان حاسیتو یعنی تانبے کے بٹن اور اس کے تانبے کے بٹن جو ہوتے ہیں تَلْمَعُو وہ چمکتے ہیں اور اس کی پگڑی جو ہوتی ہے تَظَهَرُ ظَهَرَهُ ظاہر ہونا دکھائی دینا دکھائی دیتی ہے ممبائی دن دور سے اور اس کی پگڑی دور سے دکھائی دیتی ہے تاریخ ہونا تاریخ کے رہا ہے جی ہاں کہ وہی وہ پوسٹ مین ہوتا ہے کہ وہی اب ترجمہ کر دیں گے وہی پوسٹ مین ہوتا ہے یا خالد اے خالد پوسٹ مین اسی کو بولتے ہیں وَنَّاسُ يَنْتَذِرُونَهُ جِدَّن وَنَّاسُ اور لوگ يَنْتَذِرُونَ انتظرہ ینتظرہ کا مطلب ہوتا ہے ویٹ کرنا انتظار کرنا ہو مطلب اس کا اور لوگ اس کا ویٹ کرتے ہیں اس کا انتظار کرتے ہیں جدن بہت زیادہ وَيَشْتَاقُونَ الَيْهِ اشْتَاقُ اشْتَاقُ مطلب کسی چیز کا شوق ہونا مشتاق ہونا وَيَشْتَاقُونَ اور لوگ مشتاق ریتے ہیں الَيْهِ اس کے کس کے پوسٹ مین کے خصوصاً فِي القرآ خاص طور سے گاؤں میں خصوصاً خاص طور سے فِي القرآ قرآ دیکھئے جمع ہیں قریتن کی قریتن ایک گاؤں اور قرآ بہت سارے گاؤں خاص طور سے گاؤں جو ہیں ویلیجز میں تو بہت لوگ انتظار کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر تو زیادہ رابطے کی کوئی چیز نہیں ہوتی پوسٹ میں اگر آتا ہے تو پھر اقدم سوچتے ہیں کہ کسی نے کچھ نہ کچھ بھیجا ہے اب تاریخ کیرائے خالد کو وَأَنْتَ تَنْتَزِرُهُ اَيْذَن اور تم بھی تو اس کا ویٹ کروگے تم بھی انتظار کروگے اس کا وَأَنْتَ اور تم تنتظر انتظار کروگے ہو اس کا ایزن بھی اور تم بھی اس کا انتظار کروگے کب اِذَا قَتَبَتَ کِتَابًا جب تم کوئی خط لکھوگے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا اِذَا جب فیل ماضی جو ہے آتا ہے تو فیل مزارے میں ترجمہ ہو جاتا ہے تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں جب تم لکھوگے کتابًا کوئی خط وَانْتَذَرْتَ اور انتظار کروگے جواب اہو اس کے جواب کا وَانْتَذَرْتَ بھی یعنی اس پر بھی اِذَا ہی لگا ہوا ہے اسی لئے انتظار تا ماضی ہے لیکن مزارے میں ترجمہ کریں گے اور تم بھی اس کا انتظار کروگے جب تم کوئی خط لکھوگے اور انتظار کروگے جواب اہو اس کے جواب کا وَإِذَا طَلَبْتَ كِتَابًا مِنْ تَاجِرِ کُتُبٍ اور کم انتظار کروگے جب کہ تم مگاؤگے طلب اطلب طلب کرنا مگانا اور جب کہ تم مگاؤگے کتابًا کوئی کتاب مِنْ تَاجِرِ کُتُبٍ کتابوں کے بیچنے والے سے تاجر مطلب تاجر کتاب یعنی کتاب فروش سے جب تم کوئی کتاب مگاؤگے تب تم بھی اس کا انتظار کروگے ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی ہم اگلی ویڈیو پڑھ لیں گے آج کی ویڈیو میں ستنا ہی انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں واسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ